اسلام علیکم دوستو پاکستان ٹیم نے اپنی پلینگ الیون اناؤنس کر دیا ہے وداوڈ بابر آزم وداوڈ شاہین اور وداوڈ نسیم شاہ اور یہ اتنی کتنی کہ آپ بے وکوف ہوں نہیں سوچتی کہ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ مارے پاس سپینرز ہے ہی نہیں اور جب اس سکوارڈ کے اندر تقریباً چار سے پانچ سپینرز ہمیں نظر آئے تو انہیں نے چار کے چار سپینرز ہی آٹھ ڈال دی ہیں پلینگ الیون کے اندر مطلب کہ وہاں ہی نہیں ان کے اندر پلینگ الیون آپ سب سے پہلے سنو شان مسعود کپتان ہے آپ کو بیٹنگ آرڈروائز سناتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ بابر آزم کو ریپلیس کون کر رہا ہے تو دوستو عبداللہ شفیق اور سائم ایوب اس کے بعد شان مسعود وان ڈالن پر اور چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر کامران گلام اور پانچوے نمبر پر ساو شکیل چھوے نمبر پر رزوان ساتوے پر آمیر جمال نہیں آگا سلمان آٹھوے پر آمیر جمال نووے پر ساجدہان دسوے پر نمان علی اور گیاروے میں زاہد محمود زاہد محمود نے فیٹرنس ٹیس پاس نہیں کیا اور ان کو پلینگ الیون میں بھی رکھ لیا ہے لیکن اب یہاں پر اوپننگ سپیل کون ڈالے گا صبح اوپننگ سپیل کون ڈالے گا آمیر جمال ڈالے گا ٹھیک ہے آمیر جمال کو آگے آپ نے اتنا کر دیا ہے کہ وزن ڈال دی ہے جی بھائی تیرے پہ ذمہ داری ہے اب سنے کرنا پہلے ہے مطلب کہ ایک سپیل آمیر جمال کرے گا اوپن اور دوسرا کوئی سپینر کر دے گا مطلب کہ آپ پہ تو واہ ہی ہے انگلینڈ کی پلینگ الیون آپ لوگوں بتاؤں نا تو اس کے اندر انہوں نے رکھا ہویا جی انہوں نے فاسٹ بولرز کی بھی جگہ رکھی ہویا آپ ان کی پلینگ الیون سنو زیک رولی بینڈکٹ آلی پوک جو روڈ ہیری بروک بینڈ سٹوکس ٹھیک ہے نا بینڈ سٹوکس اور جیمی سمیت اس کے بعد برینڈن کارس میٹ پوٹس جیک لیچ شویب بشیر اب اس میں آپ لوگ یہ دیکھو کہ انہوں نے اپنا رکھا ہوئے جی اوپننگ سپیل کے لیے بھی کام اور سپینرز کے لیے بھی کام رکھا ہوئے اور ہم نے چار کے چار سپینر چار دی ہیں جی آپ آپ دیکھنا اور آگا سلمان بھی ہوگے ساو چکیل بھی ہوگے سائم ایوب بھی ہوگے تو تقریباً یہ تو میرے ہاتھ سے چھ سات سپینر بن جاتے ہیں اور ایک آمیر جمال جی بھی نہیں انہوں نے پلائنگ لیون کی مطلب کہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم پہلے جو ٹیسٹ سریز ہوئی اس کے اندر کہا کہ ہم نے سارے فاسٹ بالرز کو اس لیے کلا دیا کہ پھر کوئی انجرڈ ہوگا تو اس کے لیے دوسرا ہوگا مطلب کہ اب کیا زینہ آپ کا کرنا ہے کہ چاہ رہا ہے ہمیں پتا کہ آپ نے سپین ٹریک چار دیا ہے دیکھتے ہیں آپ کا سپین ٹریک کیا کرتا ہے اور اس طرح کی سوچ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ یہی تیسٹ میچ پھر جیجے گا آپ لوگ جو مرضی کرتے رہو کیونکہ آپ نے یار اوپننگ سپل کے لیے میر حمزہ اتنا بیس تھا آپ دو فاسٹ بالرز کے ساتھ جاؤ ایک فاسٹ بالر اور دوسرا آولانڈر آمیر جمال اور باقی آپ ساجد ہان اور نمان علی کے ساتھ جاؤ سلمان علی آگا اور ساہم ایوب آپ کو ساتھ آپ کا ساتھ دے دیں گے آپ سپین ٹریک تو بناتے وہ بھی آپ کو وگٹس لے کر دے دیتے ٹھیک ہے لیکن آپ نے بتانی جی بھی کام کیا ہے اب صبح میں یہی پرشان ہو کہ صبح کیا کریں گے یہ لوگ ایک اچھی طریقے سے آپ کو بولا کر کہ آپ سپین ٹریک بناو آپ نے شاید بنا لی ہے اس لئے آپ نے اتنے زیادہ سپینرز چڑھا دی ہیں جی انگلینڈ کے علاوہ لیکن آپ کو چاہیے تھا گیار کہ آپ دوسرا فاس بولر تو رکھو انڈیا بھی نہیں ایسا کرتا انڈیا بھی ایسا نہیں کرتا کہ اگر سپین ٹریک بنا دیا جی ان کے فاس بولرز ہی دو گائب ہو گئے ہیں ان کے وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیے دوستوں اپنی رائے کومنٹس کے اندر ضرور دینا اس ویڈے کے اندر اتنے اللہ حافظ